بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں زمانت کے بارے میں کہ زمانت کی کونسی اقسام ہیں اور اگر آپ پر کوئی مقدمہ درج ہو جائے تو آپ گرفتاری سے پہلے زمانت کیسے کروا سکتے ہیں یا پولیس آپ کو گرفتار کر کے لے جائے تو کن سیکشنز کے تحت اور کونسا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے آپ زمانت کروا سکتے ہیں نیس زمانت کے لیے کونسے ڈوکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے کینلی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تو عام طور پر آپ نے دو زمانتوں کے بارے میں سنا ہوگا پری اریسٹ بیل یعنی زمانت قبل از گرفتاری اور پوسٹ اریسٹ بیل زمانت بعد از گرفتاری لیکن ان کی مزید کچھ کٹیگریز بھی ہیں جن میں پروٹیکٹیو بیل حفاظتی زمانت اور بیل افٹر کنوکشن یعنی سزا ہونے کے بعد کی زمانت شامل ہیں پری اریسٹ بیل زمانت قبل از گرفتاری اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درش ہو جائے یعنی ایف آئی آر ہو گئی ہو تو آپ گرفتاری سے بچنے کے لیے کورسے رجوع کر سکتے ہیں اسے زمانت قبل از گرفتاری کہتے ہیں اور اسے سی آر پی سی کا سیکشن فور نائن ایٹ ڈیل کرتا ہے یہ زمانت سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ دے سکتی ہے زمانت قبل از گرفتاری کی درہاس دیتے وقت آپ اپنے وکیل کے ذریعے کورٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ میں تو بے خصور ہوں اور یہ سراسا جوٹی ایف آئی آر ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینہ دینا نہیں اگر کورٹ مطمئن ہو جاتی ہے تو انٹیرم بیل یعنی ابوری زمانت دے دیتی ہے جو زیادہ سے زیادہ ایک ویک کے لیے ہوتی ہے پوسٹ آریسٹ بیل زمانت بعد از گرفتاری گرفتاری کے بعد جب زمانت کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے تو اسے زمانت بعد از گرفتاری کہتے ہیں اب اگر جرم مائنر ہو یعنی سنگین نویت کا نہ ہو تو ایسے جرائم قابل زمانت یعنی بیلیبل اوفنسیز ہوتے ہیں جن میں آپ زمانت بطور حق کلیم کریں گے اور کورٹ آپ کو فوراں زمانت پر رہا کر دیتی ہے قابل زمانت جرائم کو سی آر پی سی کا سیکشن فور نائن سکس ڈیل کرتا ہے نون بیلیبل اوفنسیز نہ قابل زمانت جرائم ان کو سی آر پی سی کا سیکشن فور نائن سیون ڈیل کرتا ہے اور ان میں دو کلازز آ جاتی ہیں پروہیبیٹری کلاز اور نون پروہیبیٹری کلاز پروہیبیٹری کلاز میں ایسے جرائم شامل ہیں جن کی سزا دس سال یا دس سال سے زیادہ ہو یا سزائے موت ہو اور نون پروہیبیٹری کلاز میں ایسے جرائم شامل ہیں جن کی سزا دس سال سے کم ہو تو جن جرائم کی سزا دس یا دس سال سے زیادہ ہے تو ان میں رول یہ ہے کہ ان کی زمانت نہیں ہوگی لیکن کچھ ایکسیپچنز ہیں یعنی کچھ سورتوں میں زمانت مل سکتی ہے مثلاً اگر عورت ہو تو اس کو زمانت مل سکتی ہے اور اگر جرم کرنے والے کی عمر سولہ سال سے کم ہو اسے بھی زمانت مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بندہ بیمار ہو تو میڈیکل گراؤنٹ پہ اسے بھی زمانت مل سکتی ہے جن جرائم کی سزا دس سال سے کم ہو ان میں جنرل رول یہ ہے کہ زمانت دے دی جائے لیکن کچھ سورتوں میں ریجیکٹ ہو جائے گی مثلاً اگر کوٹ کو لگے کہ بندہ رہا ہونے کے بعد باگ جائے گا یا پھر دوبارہ جرم کرے گا یا وہ آدھی مجرم ہو تو ان سورتوں میں دس سال سے کم سزا ہونے کے باوجود زمانت نہیں ملے گی اگر ایک شخص کسی دوسرے شہر میں گیا ہو اور پیچھے اس پہ ایف آئی آر ہو جائے تو اس صورت میں گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ جس شہر میں موجود ہوگا وہاں کی ہائی کورٹ میں حفاظتی زمانت کے لیے درہاز دے گا اس طرح ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لینے کے بعد اپنے شہر پہنچ کر مزید کا روائی عمل میں لائے گا اسے پروٹیکٹیو بیل یعنی حفاظتی زمانت کہا جاتا ہے بیل افٹر کنمکشن سزا ہونے کے بعد زمانت جب کسی شخص کو کسی جرم میں سزا ہو جائے تو وہ سزا کی اپیل کے ساتھ سزا موطلی کی درہازت بھی لف کرتا ہے اور اگر عدالت سمجھے کہ اپیل کی سمات سے پہلے بادی و نظر میں سزا موطل ہو سکتی ہے تو وہ ملزم کی اپیل کی سنوائی تک سزا موطل کر کے رہا کر سکتی ہے اسے سسپینشن آف سینٹینس کہتے ہیں اور سی آر پی سی کا سیکشن فور ٹو سکس اس کو ڈیل کرتا ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس فار بیل زمانت کے لیے ضروری ہے کہ آپ وکیل کو ایف آئی آر کی کاپی اور شناتی کارٹ کی نقل بھی فرام کریں قبل از گرفتاری میں ملزم کی حاضری بھی لازم ہوتی ہے ملزم کو زمانت دینا عدالت کا سواب دیدی احتیار ہے لہٰذا ملزم کی زمانت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ ملزم پر لگے ہوئے الزامات کس طرح قابل جواز ہیں اور کس طرح جواز بنا کر ملزم کو زمانت کا حقدار قرار دیا جا سکتا ہے تو ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا امید ہے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ